جی ویلکم بیک ہر آدمی کے مزاج میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں افثانہ بہتر اس میں اظہار کر سکتا ہوں اور کچھ میرے ایسے تھے معاملات یعنی جو زندگی کی معاملات میرے پاس بہت سار قصے کہانیاں تھیں جو کہنے کی تھی لوگوں تک پہنچانے کی تھی تو ظاہر ہے شاعری تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو تجریدی خیالات ہوتے ہیں اللہ ہے اس کا مقام شاعری لیکن جو زمانہ ہے وہ نصر کا ہے یا جیسے آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ویڈیو اور یہ سارا کچھ جو ہے اور جس طرح سے جو راہیں جیسا پلے ہے جس طرح سے وہ میڈیا میں کہہ لیں کہ زیادہ افیکٹیولی آپ بات کنوے کر سکتے ہیں یا جو آپ نے لکھا اور جس طرح سے اس کو پھر بعد میں پکچرائز کیا گیا مطلب دائٹ وز ماویلس یہ ہی چاہتا تھا کہ میں اپنا کھل کر اسحار کروں بہت سارے چیزیں میرے پاس ہیں کہنے کو بہت کچھ ہے کچھ لوگوں کے کو دیکھتا تھا دکھ سکھ لوگوں کے تو اس طرح کر کے میں نے پھر یہ انتخاب کیا کہ مجھے شاعری جو ہے اس کی وجہ ہے بہت اچھی شاعر ہے شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے انہیں کرنے دیتے ہیں ہم اپنا کھاوے سے کرسے مجھے نصر اچھی کالر ہیں ہمارے شاہد کونے جی رام دانس جی ہلاو جی نوشکہ جی یہ منچہ صاحب سے اینے جی جنہی عدد سے سوال جانا ہے جو فیض ساز اور بڑے بڑے نام ہم ہے تو پاک ہم لیکن جبان ہم پڑھ لے جو جبان اور عدد کے ساتھ بہت مقصد ہم امجد ہیں عطال اللہ کاسمی ہے یہ انہیں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں جب بھی ملک کے اوپر کوئی آفت آئی ہے تو آپ لوگوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کو بتایا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے لیکن کچھ عرصے سے جبکہ خاص طور پر سیلاب آیا ہے ملک میں اور ہمارے سندھ میں تو بہت بربادی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ آگے بڑھ کے کیا نہیں کیوں آپ کے اوپر تو ہم بہت اپ کے اوپر تو پورا دیش جو ہے وہ بہت فکر کرتا ہے لیکن آپ کوئی ایسی بات نہیں کرتے اب آپ کی جو ہوسٹ بیٹی ہیں سادیا جی یہ ہر روز بات کرتی ہیں ہر روز کوئی اچھی بات کرتی ہیں لوگوں کو کہتی ہیں آگے بڑھیں لیکن ہمارے جو عدبی حلکے ہیں انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہے ملکتب یہ دوش آپ کا ہے ہمارا ہے عوام کا ہے کس کا ہے جنتا کا ہے کس کا ہے بولیے نا بہت شکریہ رامداز صاحب فور کالنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدبی لوگ آگے کیوں نہیں آئے دو سطح ہوتی ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ تخلیقی طور پر لکھنے کے طور پر ہم نے کیا کیا اس حوالے سے یہ ہے بہت اچھی نظمیں آپ نے خبارات میں پڑھی ہوں گی اچھا اور چونکہ ڈیٹو 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 عدیب اس کو اپنے اندر سمیڑتا ہے اس کے بعد وہ ایسی نظمیں چیزیں لکھتا ہے لیکن اس کے باوجود عدبی ایڈیشن جتنے بھی ہیں اخباروں کے یا جو میکزین آ رہے ہیں ان میں نظمیں بہت اچھی آ رہی ہیں افسانیں چند ایک ہماری نظر سے گزرے اور میں نے خود سنے میں ہی وقت لگتا ہے ایک صورت ہی ہے لکھنے کی حد تک آپ اور نہیں آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور وہاں دیکھیں فیس بک پر یا کہیں آپ کو تازہ چیزیں ملے گی بالکل نہیں اور وہ جو لکھنے کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں ایک عدیب کے لحاظ سے کہ وہ تخلیق کرنا اپنے ذہن میں لانا that takes time وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح میں نے ڈیٹو ڈیٹو کیا اور میں نے آکے بول دیا ہوتا ہے پھر کبھی سلاب آیا یا کواف ہوتا تو وہاں بھی وہ ریلیونٹ ہوتا ہے دوسری بات جو ہے کہ جو ہم ایک عدیب سکتے ہیں اپنے بھائیوں کی مدد کر رہی ہیں تو حلکار باوزاؤگ کے ہمارے سکتے ہیں منظر نکوی صاحب وہ اور افتخار عارف میں جلیل آلی ہم چار پانچ دوستوں کی کمیٹی بنائی سلاب زدگان کی امداد کے لیے اور چندہ جمع کر رہے ہیں اپنے طور پر بہت کچھ کر لیا ہے اور بہت کچھ کر رہے ہیں تو دونوں سطح پر یہ بلکل بے خبر نہیں ہے عدیب بے خبر نہیں ہوتا عدیب بے خبر ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا عجیب یہ جو ہلکہ ارباب زوق آپ ذکر کر رہے ہیں اسے بنانے والوں میں آپ شامل ہیں یا آپ نے بنایا یہ ایک عدبی تنظیم ہے پاکستان میں یہ تو بہت پرانی تنظیم لاہور میں یہ انیس سو بہتر کی بات ہے تو وہ تب سے وہ اس کے ہفترودہ اجلاس جو ہے وہ لگاتار یعنی مسلسل ہوتے رہتے ہیں اور کبھی آندھی بارش میں کبھی بھی وہ کوئی بھی موسم اور جنگ کا وہ اجلاس بقاعدگی سے ہو رہے ہیں آج کال اکیڈمی آف لیٹر جو ہے اس کے جو رائٹرز آؤوس ہے اس میں ہوتے ہیں وہ ایک چراغ ہے جس کی تحت اچھے یہ بہت بڑا ایک ادارہ بن گیا کس میں آپ افتخار آریف صاحب سب لوگ سب لوگ آتے ہیں جس میں بھی ہاں ہمارے عدیب شاعر ہیں راولپنڈی کے اسلام آباد کے باہر سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں صحیح صحیح اچھے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا جی جی کیسا لگا تھا کہ جب یہ عزاز دیا جا رہا تھا سب سے بڑا صدارتی عزاز اور مطلب بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ کہتے بھی سنا کہ شاید پہلے مل جانا چاہیے تھا منشایات صاحب کو جو ان کی خدمات رہی ہیں نہیں دیکھئے بات یہ ہے نا کہ حدیب کا کام جب ہم لکھتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کسی ریوارڈ کے لیے کسی ایوارڈ کے لیے تو نہیں کرتے نہیں کرنے وہ ہمارا سب جو ایوارڈ ہے وہ ہوتا ہے پبلک سے ہمارے پڑھنے والوں سے اگر آپ کو اپنینسیشن مل رہی ہے تو یا آپ کی چیز جو ہے وہ مقبول ہوئی ہے وہ ہوتا ہے سب سے بڑا ہواڑ باقی یہ جو چیزیں ہیں کہ پہلے مل گیا یا بعد میں مل گیا وہ ظاہرہ خوشی کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر پہلے مل جاتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور بعد میں مل گیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن بارال یہ ہوا کہ اتنا ہوتا ہے سمینان کے ہاں جی کچھ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا مل گیا اس لئے میں اسلام آباد میں تھا تو میں اگر کوئی میں نہیں کر کے لینا ہوتا تو پتہ نہیں پہلے ہی لے چکے ہوتا پہلے ہی لے چکے ہوتا بلکل صحیح تو جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے دے دیا دیا سالے ویرز منشہ یاد صاحب ہمارے سے موجود ہیں ہمارے آج کے صویرے کے مہمان ایک اور بریک لینی ہے مجھے اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سیوی رویت سادیا افصال منشہ یاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی لائف کالز ہم لے رہے ہیں 2656187 and 2656189 پر اچھا میں آپ سے جو جاننا چاہیتی جس نے آپ نے خود کہا کہ انٹرنیٹ پہ آپ جائیں اور آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کافی عدیبوں نے لکھا ڈیلی کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لٹریچر جس طرح سے پڑھا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا یا جو لوگوں کا رجحان ہوتا تھا اس کی طرف وہ چیز اب نہیں ہے کتاب سے شاید دوری زیادہ آگئی ہے الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایسا کیوں ہے آپ کو لگ رہا ہے تو پڑھا ہے اور اس کی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ویڈیو کا زمانہ ہے تو آپ ٹی وی پر ڈراما دیکھ لیتے ہیں آپ فلم دیکھ لیتے ہیں پکچر دیکھ لیتے ہیں مووی تو وہ وقت جو ہے جو آپ مطالعہ کو دیتے تھے وہ آپ کا تقسیم ہو گیا ہے تو جان کام ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جن لوگوں میں ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا وہ تلاش کرتے ہیں کتابیں ہیں اور وہ پڑھتے ہیں جو لکھا ہوا لفظ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اس کا ایک اپنا رتبہ ہے میں سمجھتا ہوں تو وہ اچھا اب یہ جو آپ کا جو ویڈیو ہے یہ جو